نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری چینل وی آر ایسٹرولوجی میں دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب سے ہر ایک رویوار کو ہم فری جنم کنڈلی ادھیان کا کاریکرم کریں گے جس کے تحت آج ہم نے جن کی کنڈلی کا چین کیا ہے وہ ہے ورون نائک جی انہوں نے اپنی بہن کی کنڈلی ہمارے پاس بھیجی ہے آج ان کی کنڈلی کی ہم بات کریں گے اگر دوستوں آپ بھی اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں کنڈلی ویشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ویڈیوز جو بھی اپلوڈ ہوتے ہیں ان کے کمنٹ بوکس میں اپنے پرشنہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا جرمی ویبرن وہاں پر بتا دیجئے اور اپنے پرشنہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ ہی میں سے ایک درشک کی کنڈلی کا چین ہم پرتیق ریویوار کو کریں گے اور ان کی کنڈلی کا ادھیان کریں گے تو آپ بھی اپنی کنڈلی کا ویشلیشن فری میں کروا سکتے ہیں اب آتے ہیں دوستوں ہم کومل جی کی کنڈلی کے اوپر انہوں نے جو جنو میں ویبرن بتایا ہے وہ کچھ اس پرکار ہے 18 جنوری 1994 صوبے نو بچ کر تیس منٹ سری کاک کولم دیکھئے ان کی کنڈلی بنتی ہے کمب لگن اور مین راسی کی انہوں نے اتر بادرپد نقشتر کے چطرس چرن میں جنم لیا ہے شکل پکس کی ششتی تھی تھی کو منوش یگن میں ان کا جنم ہوا ہے دیکھئے ان کی کنڈلی میں گرہوں کی ستتی کو دیکھا جائے تو شنی بنتے ہیں ان کی کنڈلی کے لگنیش اور وہ لگن باؤں میں ہی بیٹھے ہیں اس لیے کومل جی کی کنڈلی کو شنی کافی بلوان بناتے ہیں لگن میں شنی کا بیٹھنا جاتی کا کو کافی مہنتی بنائے گا دارشنک بنائے گا ان کی گوڑ ودیاؤں میں کافی روچی ہو سکتی ہے دھرم کرم کے کاریوں میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی شنی کا لگن میں بیٹھنا سرواتی جیون میں تھوڑے کشت کو دکھاتا ہے پرنتو جب ان کی عمر 32 سے 36 کے آسپاس ہو جائے گی اس کے بعد یہ جیون میں کافی سفلتائیں پرابت کریں گی لگن میں شنی کا بیٹھنا شش مہاپوروس راجیوں کا لاب ان کو ملے گا شنی کی مہادسہ یا انتردسہ ان کے جیون میں جب بھی آئے گی بہت اچھی ثابت ہوگی ان کی مین راسی بنتی ہے جس قرن یہ بدھیمان ہوگی اپنے نرنے کافی زیادہ اچھے لے پائیں گی پرنتو مین راسی کے قرن تھوڑا سا بھٹکا ہوئی ان کے ویچاروں میں ہوگا یہ کبھی کچھ سوچیں گی تو کبھی کچھ سوچیں گی ایک ویچار پر کبھی رک نہیں پائیں گی اس لئے ان میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اور گراؤں کی استطیق دیکھیں تو ان کی کنڈلی میں دسم بھاؤ میں راہو بیٹھے ہیں راہو ان کی کنڈلی میں دیکھا جائے تو نیچ راسی کے ہیں اور کیتو بھی سامنے نیچ راسی میں ہیں یہ تھوڑی سی دکت ان کو دیں گے کیونکہ کاری چھتر میں یہ کافی عیس تھڑتا لائیں گے راہو کے کارن ان کے لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا کام میں من نہ لگے یہ کاری چھتر میں بار بار بدلاؤ کر سکتی ہیں جس کارن راہو کی عیس تھرتا کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا راہو کی شانتی کروانی بہت ہی جروری ہے کنڈلی میں راہو کے تو کافی کمجور بنتے ہیں کیتو کا چطورت بھاؤ میں بیٹھنا اور وہ بھی نیچ راسی کا ماتا کی صحت میں گراؤت کو درشاتا ہے یہاں پر کیتو کے بیٹھنے سے ان کے من میں بھی اتھر پتھل چلتی رہے گی کیونکہ مانسک شانتی ان کے جیون میں تھوڑی کم ہی رہے گی راہو کی درشتی بھی چندرمہ پر پڑ رہی ہے جس کے کارنے یہ کافی زیادہ ٹینشن میں رہیں گی ان کے ویچار بہت زیادہ ان کو آئیں گے اور نیگٹیو ویچار ان کو بہت زیادہ پرباویت کریں گے جس لئے ان کو ہمیشہ بھگوان شیو کی ارادنا کرنی چاہیے بھگوان شیو کا شوموار کے دن ابھیشیک کرنا چاہیے جس سے ان کو مانسک چنتاؤں سے مکتی ملے گی دیکھئے اب آتے ہیں آپ کے پرشنوں کے اوپر تو آپ نے پرشنے ان کے لئے سب سے پہلے پوچھا ہے کہ ان کا ویوہ کب تک ہوگا اور ویوہیک جیون کیسا رہے گا دیکھئے سپتم بھاو پر آتے ہیں تو ان کی کنڈلی میں سپتمیش بنتے ہیں سوریہ جو کی دوادس بھاو میں بیٹھے ہیں سوریہ کا دوادس بھاو میں بیٹھنا وہ بھی سنی کی راسی میں دیکھئے سوریہ کی استطیق کو ہم دیکھیں تو آپ کی بہن کی کنڈلی میں سوریہ ان کی کنڈلی میں سوریہ امرت تغسطہ کے بنتے ہیں جس کارن ان کے ویوہ میں ویلمب کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ سوریہ کے پاس بل کم ہونے کے کارن ویوہ میں دیری نشطی طور پر دیکھی جا سکتی ہے ویوہ کے کارک مہیلاؤں کی کنڈلی میں برہیسپتی دیو کو مانا جاتا ہے ان کی کنڈلی میں برہیسپتی کی استطیق پہ آئیں تو دیکھئے نوام باؤ یعنی بھاگیا باؤ میں برہیسپتی دیو بیٹھے ہیں پرانتو وہ تولہ راسی میں بیٹھے ہیں تولہ راسی میں بیٹھنا اتنا ان کی کنڈلی میں گروہ کو کمجور نہیں بنائے گا پرانتو جو نقشتر میں یہ بیٹھے ہیں وہاں پر ان کی استطیق تھوڑی کمجور بنتی ہے آپ دیکھیں گے تو گروہ دیو سواتی نقشتر راہو کے نقشتر میں بیٹھے ہیں جس کارن یہ ویوہ کو تھوڑا دیری سے کروا رہے ہیں یہاں پر راہو ان کی کنڈلی میں ویسے بھی نیچ راسی میں بیٹھے ہیں اوپر سے گروہ دیو کا راہو کے نقشتر میں بیٹھنا ان کے ویوہ میں ویلمب کو درشاتا ہے آپ کو ان کی لئے تھوڑے اپائے کرنے چاہیے کیونکہ ویوہ میں تھوڑی سی بادائیں دکھ رہی ہے شنی کی بھی درشتی سپتم باؤ پر پڑ رہی ہے یہ بھی ایک ویوہ کو ویلمب سے کرنے کا اور دکھاتا ہے آپ کو ان سے گروہ آر کے ورت جرور کروانے چاہیے برہزپتی دیو کے ویدھی ویدان سے ان کو ورت کرنے چاہیے اگر یہ سنکلپ لے کر گروہ دیو برہزپتی کے ورت کرتی ہیں تو نشطی طور پر ان کی ویوہ کے راستے کھولیں گے ویوہ ان کا نشطی طور پر اچھے گھر میں ہوگا سبتمیش سوریہ بیٹھے ہیں دوادس اسثان میں اس لئے جنم اسثان سے تھوڑا دوری پر ویوہ ہوتا ہے سبتمیش سوریہ بنتے ہیں جس قارن ان کا ویوہ جنم اسثان سے پورو دشاگی اور ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں آپ پورو دشاگی اور پریاس کیجئے نشطی طور پر اچھا رشتہ آپ کو ملے گا پرانتو ابھی اگر ان کی گرہ دشاؤں کو دیکھا جائے تو ان کی کنڈلی میں شکر کی مہادشہ چل رہی ہے شکر ان کی کنڈلی میں بھاگی کے مالک بنتے ہیں اور سکھ اسثان کے مالک بنتے ہیں جو کی ان کے لئے کافی اچھی مہادشہ چل رہی ہے اور انتردشہ میں دیکھیں تو سوریہ کی ہی انتردشہ ان کی کنڈلی میں چل رہی ہے جو کی 30 جولائی تک چلے گی 30 جولائی 2023 تک سوریہ کی انتردشہ ان کو چلے گی تو ان کی کنڈلی میں ویوہ کے یوگ تو ایک پرکار سے بنے ہوئے ہیں پرانتو دیکھیں جب تک کنڈلی میں گروہ دیو برہیسپتی کا سپورٹ ویکتی کو نہیں ملتا ہے تب تک ویوہ نہیں ہو پاتا ہے ابھی ان کی کنڈلی میں گروہ اتنے ایکٹیویٹ نہیں ہیں کیونکہ گوچر میں گروہ مین راسی میں چل رہے ہیں جو کہ ان کے سپتم باؤ کو پراباویت نہیں کر پا رہے ہیں جب اگلے ورش اپریل کے آسپاس میس راسی میں گروہ دیو کا گوچر شروع ہوگا وہاں سے ان کے ویوہ کے راستے کھل جائیں گے یعنی اگلے ورش اپریل کے بعد ان کا ویوہ ہو سکتا ہے پرانتو آپ کو پریاس ابھی سے بڑھا دینے چاہیے کیونکہ انتردشاں میں سریع کی انتردشاں ان کو چل رہی ہے جس قرآن سریع کا سپورٹ ان کو مل سکتا ہے اور جب گروہ دیو کا گوچر آئے گا تو نشچت طور پر ان کے ویوہ کے یوگ پربل ہو جائیں گے آپ کو اپریل کے بعد ان کا ویوہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی اور سے کسی بھی پرکار کی کمی نہ چھوڑیے اور جو بھی ہو سکے ان کے لئے اپائے جرور کیجئے سب سے پہلے تو گروہ دیو برہسپتی کے ورط ان سے کروائیے جو کی ویوہ کے لئے کافی زیادہ صوب رہیں گے ویوہ ان کا کافی اچھا ہوگا پرانتو تھوڑا دوری پہ ہوگا اور ایک طرح سے دیکھا جائے آپ نے پوچھا ہے کہ پتی کا سوہباؤ کیسا ہوگا پتی کیسے ہوں گے تو دیکھیں ان کی گنڈلی میں سبتمیس تھوڑے کمجور ہیں اور وہ شنی کی راسی میں بیٹھے ہیں سوریہ سبتمیس ہوں تو ویکتی کے پتی تھوڑے سے سوہباؤ سے اہمکاری ہو سکتے ہیں دیکھنے میں کافی اچھے ہوں گے پرانتو تھوڑا سا اہم ویکتی میں ہو سکتا ہے اور وہ شنی کی راسی میں بیٹھے ہیں تو نشطی طور پر پتی مہنتی ہوں گے جھجارو ہوں گے اپنے کرتوی پردھ پر ہمیشہ آگے چلتے رہیں گے یعنی ان کا کاریا چھتر کافی اچھا ہوگا یہ اپنے جیون میں کافی اچھا دھن ارجن بھی کریں گے یعنی آپ کے بہن کے لیے پتی جو بھی ہوں گے وہ سمرد پریوار سے ہوں گے اس کی آپ کو چندہ نہیں کرنی ہے بس ان کا سوہباؤ تھوڑا گسیل ہو سکتا ہے اہمکاری سوہباؤ کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے پرانتو آپ کی بہن کا سوہباؤ اچھا دیکھا جا سکتا ہے وہ سیچویشن کو سنبھال سکتی ہیں بہن کا سوہباؤ سمجھدار دیکھتا ہے وہ ویوائک جیون کو سنبھال لیں گی پرانتو ایک ویشیش رائے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ان کی کندلی کا ملان جرور کر لیجئے کیونکہ ان کی کندلی میں سبتمیس تھوڑے سے کمجور تو بنتے ہیں تو جب بھی آپ ان کا ویواؤ کریں کندلی ملان اوشیہ کر لیں تو ان کا ویوائک جیون اور بھی زیادہ اچھا رہ پائے گا تو آپ کی بہن کی کندلی میں ویواؤ کی یوگ اگلے ورش بنیں گے اور ان کا ویوائک جیون ایک طرح سے سامانیہ دیکھا جا سکتا ہے نہ زیادہ بہت ہی اچھا رہے گا نہ ہی زیادہ خراب رہے گا ایک طرح سے ملاجولہ ویوائک جیون ان کا رہے گا کاری چھتر اگر یہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی تیاری کر رہی ہیں تو نشچی طور پر انہیں کرنی چاہیے کیونکہ منگل ان کے کندلی میں اچھا بلاسی ہو رہے ہیں اگر یہ سرکار میں جانا چاہیں تو اچھے پد پر جا سکتی ہیں شش یوگ ان کی کندلی میں بنتا ہے تو یہ جوڈیسری فیلڈ میں بھی اچھا کر سکتی ہیں لویئر بن سکتی ہیں نہائی چھتر سے جڑ کر سماج کے لیے بھی کافی اچھا کام کر سکتی ہیں اس چھتر میں انہیں جرور پریاس کرنے چاہیے شکشہ ان کی کندلی میں ٹھیک دکھائی دے رہی ہے تو انہیں انشتی طور پر اپنے کریئر کو بڑھانے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے ویواہ کے لیے آپ نے جو پرشن پوچھا تھا اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے انشتی طور پر پتی آپ نے پوچھا تھا کہ گورنمنٹ میں ہوں گے یا پرائیویٹ میں دیکھیں ان کی کندلی میں جیادہ سمباؤنا بنتی ہے کہ پتی پرائیویٹ چھتر سے ہی ہوں گے کیونکہ سپتمیس کمجور ہیں اگر وہ بلوان ہوتے سوریہ سپتمیس ہوں تو انشتی طور پر سرکاری چھتر سے جڑنے کے سمبند زیادہ بنتے ہیں پرانتو تھوڑے سے کمجور سوریہ ہونے کے کارن اور وہ شکر بدھ کے ساتھ بیٹھیں تو ایسی استیتی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پتی بزنس فیلڈ سے ہو سکتے ہیں کسی بزنس مین ویکتی سے ان کا بیواہ ہو سکتا ہے تو اس پرکار کی گرہوں کی استیتی آپ کے بہن کی کندلی میں بنتی ہے آپ کی بہن کا بیواہ نشتی طور پر اگلے ورش ہو جائے گا پرانتو جو ہم نے آپ کو اپائے بتائے ہیں وہ اپائے آپ ضرور کیجئے گروہار کے عورت ان سے ضرور کروائیے بارہ گروہار شنکل پلے کر ان سے کروائیے تو آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ان کی کندلی میں مانشک چنتائیں زیادہ دیکھ رہی ہے اس کے لیے ان کو سو ام بار کے دن کم سے کم بولینات کے مندیر جانا چاہیے سیو اب اسے ان کو جرور کرنا چاہیے مانشک چنتائوں سے بھی ان کو جرور موقتی ملے گی تو اس پرکار کی استطیق ان کی کندلی میں بنتی ہے یہ اپائے آپ جرور کروائیے ان کے کریئر کے لیے آگے کی لائف کے لیے کافی اچھے یہ سدھ ہوں گے تو آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو آپ کی پرتیقریہ ویڈیو کے کمنٹ بکس میں جرور کیجئے اور درشکوں آپ بھی اپنی کندلی کا اگر ویشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ بکس میں اپنے پرشن پوچھ سکتے ہیں نشط طور پر آگے آنے والے دنوں میں آپ کی کندلی کا چین بھی ضرور کیا جائے گا آج کے لیے اتنا ہی دھنیاواد